اسلام علیکم دوستو اپنی نیکٹ ویڈوک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفرمیشن کی جانب سب سے پہلے تو دوستو بات کریں گے کہ سپین فیملی ویزا اور میرے سیٹلوکیل کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہے جو آپ لوگ سا شیئر کروں گا بہت سارے آپ دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں اس پہ آنسر دوں گا اس کے بعد انگلیند سے یورم میں لوگوں کی واپسی میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے اس کی کیا بڑی وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد دو قسم کی نئی امدادوں کی انونسمنٹ کی گئی ہے سپین حکومت کی طرف سے یہ پارٹیکلر لیکن کے لیے ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آٹھ نئے پروگرام جو سپین کی حکومت نے گوگل کی تعاون سے فری افکاس شروع کی ہیں یہ دوستو وہ کورسز ہیں جو پیڈ ہیں اور کافی ایکسپینسیو ہیں لیکن آپ فری افکاس کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کی آخر میں تو دوستو آپ کو جو لنک ملیں گے وہ آپ کو جو دو امدادوں کے یہ ہیں جو سپین کی حکومت نے دو نئی امدادوں کی انونسمنٹ کیا ان کے لنک آپ کو نیچے مل جائے گا اس کے بعد سپین حکومت کا جو نیا پروگرام ہے آٹھ کورسز کا فری افکاس گوگل کی تعاون سے اس کا لنک دونوں آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں بل ترتیب مل جائیں گے آپ ان کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے تو دوستو ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چنون کہ ہر ویڈیو کے نیچے آپ کو جیسے آپ ڈسکیپشن کو کلک کریں گے تو نیچے آپ کو جو چینل ہیں یوٹیوب کے ایک انفو ٹی وی کے نام سے ہے اور ٹیک پہ دلی ہے یہ دو چینل کے لنک آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد سوشل میڈیا کے لنک آپ کو نیچے ملیں گے وہاں پہ جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ان چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے آپ کو یہ لنک ملیں گے جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپین فیملی ویزا اور میرے سیٹوکیٹ کے بارے میں کیا اہم معلومات ہیں بہت ساری فیملیز کے یہ کمنٹ آتے ہیں کہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ کتنا لگ رہا ہے ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو سپین میں ٹائم پیریڈ کا پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امبیسی کا خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ امبیسی میں اس وقت ویزی کا ٹائم پیریڈ کتنا چل رہا ہے تو یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ سپین میں ایک کلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جو لگتا ہے اگر تو آپ ریزیڈنٹ کارڈ پہ ہیں جو بلوانے والا ہے آپ کو فیملی ویزا کے لیے تو اس کا تھوڑا سا پروسس لمبا ہے کیونکہ اس میں گھر شو کروانا ہوتا ہے ان فور میں دینے ہوتے ہیں اگر اس کی نومینل پوری نہیں ہے تو اس نے اپنی نومینل پرونس کے قانون کے مطابق پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اس کو زیادہ لگ سکتا ہے لیکن اگر سارا کچھ آپ کے پاس فائل کمپلیٹ ہے اور آپ اس طرح خیریہ میں جمع کروا دیتے ہیں تو ویدن تھری ٹو فور منت اس وقت جو ہے وہ ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے آپ کی فائل یہاں سے اپروو ہو جاتی ہے تو یہاں سے فائل اپروو ہونے کے بعد آپ نے اپنی ہوم کنٹری بھیجنا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ امبیسی میں ٹی سی ایس کے ذریعے آپ نے سممنٹ کروانا ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت ٹائم پیریڈ چال رہا ہے وہ یہی چال رہا ہے چاہے آپ نشنلٹی ہولڈر ہیں اور آپ کا اتنا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن پروسس آپ کا تقریبا تقریبا سیم ہے اب بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ امبیسی کتنا ٹائم لگا رہی ہے یہ ہمیشہ کی طرح رہا ہے کہ امبیسی کا ٹائم جو ہے وہ کلکولیٹڈ نہیں ہے کبھی تو وہ چھے مہینے لگانا شروع کر دیتے ہیں کبھی ایک سال لگنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ڈیٹھ ڈیٹھ سال لگنا شروع ہو جاتا ہے آج سے اگر بات کریں تقریبا چند سال پہلے تو کافی ٹائم جو ہے لیمٹ بڑھ چکی تھی لیکن کرونا جب آیا کرونا کے بعد کیسے جو ہے وہ ایک تو رش بڑھنا شروع ہوا اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ ان پہ برڈن آیا اس کے بعد ٹائم یا قدم جو ہے وہ مزید بڑھا لیکن اب آہستہ آہستہ ٹائم اپنی روٹین کی طرف آنا شروع ہو چکا ہے امبیسی میں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بنایا ہے کہ پہلے تو صرف اور صرف ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر جو تھے وہی فیملیز کو بلواتے تھے یہ نشنالٹی والی جو مسئلہ مسئلہ ہیں ابھی یا قدم کرونا کے بعد جو قوانین اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے اور امبیسی کو مزید کام دے دیا گیا تو جس کی وجہ سے امبیسی کو اب زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں پہ زیادہ راشہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مسئلہ بڑھ رہے ہیں تو یہی وجوہات ہے تمام جس کی وجہ سے یہ زیادہ ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے لیکن دوستو میں یہاں پہ آپ کو اپروکشمیٹلی بتاتا چلوں کہ آپ کی جب فائل امبیسی میں جمع ہو جاتی ہے جب آپ کا فائل سلام آباد سپین امبیسی میں جمع ہو جاتی ہے اس سے لے کے اپروکشمیٹلی ون نیئر آپ نے لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک سال کا پیریڈ لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کے تمام پروسس سمودھلی چلتا رہا اگر خدارہ خاصتہ اس میں کچھ رکاوٹ آئی اس میں کچھ مسئلہ بنا تو پھر آپ اس میں مزید دیر اس میں لگ سکتی ہے اسی وجہ سے میک شور کریں جب آپ کی فائل سممیٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی اس میں مسئلہ نہ ہو آپ کی طرف سے تمام چیزیں جو ہیں وہ فلفل ہوں کوئی بھی اس میں مسئلہ نہ ہو تو آپ اپروکشمیٹلی ون نیئر میں آپ کا تمام پروسس ہو جاتا ہے چاہے آپ صرف ایک وائف کا کر رہے ہیں یا بچوں کا ساتھ کر رہے ہیں تو یہی ٹائم پیریڈ ہے جو اس وقت لگ رہا ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں میرے سارٹیوکیٹ کی میرے سارٹیوکیٹ جہاں پہ ابھی دس سے گیارہ مہینے لگ رہے تھے تو اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب چھے سے سات مہینے لگنا شروع ہو چکے ہیں جن لوگ کی فائلیں کافی عرصہ پہلے سے سممیٹ ہیں اور ان کے جوابات نہیں آرہے وہ لازمی طور پہ کوری الیکٹرونکو کریں ان کو ای میل کریں یا میں نے بار بار آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹیلی فون نمبر شیئر کیا ہے رخستر سیول سنٹرال میڈڈڈ کا وہاں پہ کال کر کے آپ اپنی فائل کے بارے میں ان سے پوچھیں تو اس طرح سے آپ ان کو لازمی طور پہ ٹچ کرتے رہے اگر آپ کی فائل کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اگر آپ میڈڈڈ کے کہیں قریب ادھر رہتے ہیں تو پھر آپ جا کے بھی اپنی فائل کے بارے میں کنسلٹ کر سکتے ہیں جو میڈڈڈ سنٹرال رخستر سیولہ وہاں پہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ سیتے کے بغیر نہ جائیے گا فیلحال وہ سیتے کے بغیر اٹینڈ نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں کہ انگلنڈ سے یورم میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جتنی تیزی کے ساتھ انگلنڈ گئے تھے اتنی تیزی کے ساتھ لوگ واپس آ رہے ہیں خاص طور پہ میں یہاں پہ بات کروں گا وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال بزنسز کیے اپنی فیملیز ادھر لے کے آئے اب پھر جب بریکسٹ ہوا تو وہاں پہ ان کو ٹائم لیمٹری دیا گیا کہ اب یوکے میں اتنے ٹائم کے اندر آکے سیٹل ہو سکتے ہیں تو اس وقت انہوں نے فوراں وہاں پہ جا کے پری سیٹم سٹیٹس کی اور یہاں پہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں جنہوں نے اپنے کافی اچھے چلتے ہوئے بزنسز جو ہیں وہ سیل کیے اور پھر وہاں پہ موو ہوئے ابھی ڈیڑھ سال دو سال دھائی سال گزر چکا اور وہی لوگ اب واپس بمے فیملی واپس آنا چاہتے ہیں اور بہت سارے آ بھی چکے ہیں تو یہ تمام مسئلہ مسئلہ اس وقت یوکے میں اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ایک تو بریکسٹ کے بعد انفلیشن بہت زیادہ بڑا اس کے بعد وہاں پہ جو بینیفیٹس ہیں ان پہ کافی زیادہ رسٹرکشنز لگا دی گئیں اس کے راوہ وہاں پہ کام کی اپرچنٹی وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی جو لیور ریٹ ہے وہ بھی پہلے نہیں رہا انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے وہاں پہ بچت کے چانسز بہت کام ہو گئے بیشہ کا بینیفیٹ لے بھی رہا لیکن وہاں پہ انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا وہاں پہ سروائیو کرنا فیملی کے ساتھ کافی مشکل ہو چکا ہے اور اس پہ جو سب سے بڑا ایک اور مسئلہ وہ ویدر کا ہے ویدر کی وجہ سے بھی لوگ جو یہاں پہ عادی تھے اچھے ویدر کے گھومنے پھرنے کے باہر نکلنے کے وہاں پہ اسی طرح آپ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح آپ قید میں ہیں یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ دو دو دن بارش کم نہ ہو موسم اتنا خراب رہتا ہے آپ باہر نہ نکل سکیں تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں واپسی کا رخ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید واپس آئیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ دو قسم کی کون سی نئی امدادیں ہیں جس کی انونسمنٹ کی گئی ہے یہ امدادیں خاص طور پر ان طبقے کے لیے کی گئی ہیں جو کہ کافی زیادہ کام اجرت پر کام کرتا ہے اور وہ طبقہ ہے گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ ڈومیسٹک ورکر ہیں ان کے لیے یہ امدادیں انونس کی گئی ہیں اس میں دوستو سبسیدیو بھی ہے آپ نے اگر چھ مہینے سے بھی آپ اس امداد کو لے سکتے ہیں اکیس مہینے تک چار سو سی یورو جو سبسیدیو بنتی ہے تو اس کو آپ اپلائی کر کے لے سکتے ہیں کافی اچھی امداد ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کافی عرصہ کام کیا ہے تو پھر بھی آپ امداد اس سے زیادہ ایئر اپی فی کا اسی فیصد تک لے سکتے ہیں یہ دو امدادیں ایسی ہیں جو کہ اب آپ لے سکتے ہیں اور اس کی انونسمنٹ کر دی گئی ہے یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو بھی میں تازہ ترین فریش نیوز کی آپ کو نیوز دیتا ہوں کوئی امداد ہو کوئی نیا قانون ہو تو اس کو امپلیمنٹ ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ابھی وہ انونس ہوا ہوتا ہے ابھی ان کے منسٹر کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کوئی چند ہفتے ایک چند مہینے تاکہ وہ آفسس تک پہنچے وہ قانون امپلیمنٹ ہو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس امداد کے بارے میں وہ معلومات دے سکیں گے یا آپ اپلائی کر سکیں گے برہ تمام جو اس طرح کی ایودہ یا امدادیں ہوتی ہیں ان کی میں سیکنڈ تھلک ویڈیو لازمی بناتا ہوں تاکہ جب اپلائی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ آپ اپلائی کر دیں کیونکہ اب انونسمنٹ سے آگے انپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے آخر میں دوستو بات کرتے ہیں گوگل کی تعاون سے یا حکومت جو سپین ہے سپے ان کے تعاون سے گوگل کے ساتھ مل کے آٹھ نئے کورسز حکومت نے لانچ کی ہیں جو کہ اتنے اہم کورسز ہیں کہ وہ پیڈ ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں اگر آپ پرائیویٹ کالجز یونیورسٹیز میں جا کریں گے کالجز میں جائیں گے تو آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ پی کرنا ہوگی اور یہ وہ کورسز ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ اپنا ایک نیا پروفیشن شروع کر سکتے ہیں بہت اچھے کورسز ہیں جس میں خاص اور پھر ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں تمام ڈوٹیل آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں مل جائے گی لنک نمبر دو آپ کو انہی کورسز سے ریلیٹڈ ہے اس کو کلک کر کے آپ تمام ڈوٹیل وہاں سے لے سکتے ہیں جو لوگ کورسز کے بارے میں سوچتے ہیں اور پروفیشن کورسز کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کورسز ان کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے اور بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں تو نیچے لنک کو کلک کریں اور وہاں پہ تمام ڈوٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں جو کورسز کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج یہاں نیوز اور انفیرمیشن ملیں نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ